موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ بارک السلام شیخ محترم بہت بہت خوشی ہوئی پھر سے ہمیں کہ آپ ہم آئے سٹوڈیو میں آئے شیخ محترم پچھلے اپیسوڈ میں جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا کیا مردے سنتے ہیں شیخ پچھلے اپیسوڈ کے بعد میں مجھے اس بات کا تھوڑا سا اندازہ ہونے لگا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا پیچیدہ اس کو بنا دیا گیا ہے اس کے اوپر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور کئی سوال و جواب ہوئے ہیں کئی مناظرے ہوئے ہیں لیکن اگر اس کو آسانی سے سمجھنے کا کوئی آئیڈیا ہے کوئی طریقہ ہے تو وہ کیا ہے شیخ وہ بتائیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآسحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین اما بعد کیا مردے سنتے ہیں یہ سوال اگر دیکھا جائے بنیادی طور پر تو عجیب ہے جی عجیب تو ہے شکر کیونکہ جو سنتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور جو مردہ ہے وہ سنتا نہیں ہے اب یہاں پر دونوں باتیں آپ اکھٹی کرتے ہیں مردے سنتے ہیں اگر سنتے ہیں تو مردے کیا ہیں وہ تو زندہ ہیں اور اگر سنتے نہیں ہیں تو پھر ہم مانیں گے کہ وہی مردہ ہیں اگر زندہ ہوتے ہیں تو سنتے لیکن دونوں باتیں کہی جاتے ہیں ایک طرف ان کو مردہ بھی کہا جاتا ہے دوسری طرف ان کو سننا بھی کہا جاتا ہے بہرحال اس مسئلے میں زمانہ قدیم سے بحث و مباحث سے چل رہا ہے اور ہمارے ہندوستان میں لوگوں نے منطقی دلائل براہین اور ایسے ایسے دور اسکار تعویلات لاکر اس مسئلے کو سمجھانے کی کم اور الجھانے کی زیادہ کوشش کی ہے کہ عام آدمی کی دسترس سے یہ مسئلہ کچھ نکل گیا ہے بس گزرگ کہتے ہیں لہذا مان لو ایسی کیفیت بن گئی ہے تو کوئی آدمی اس کی کوئی دلیل نہیں جانتا کہ ہم کیوں مان رہے ہیں کہ مردے سنتے ہیں ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں سنتے چلے آئے ہیں لہذا مانتے ہیں کہ سنتے ہیں بس یہ ہے لیکن آج میں آپ کو تھوڑا آسان طریقے سے جی شکریہ اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کرنا جی شکریہ بہت بہت شکریہ بنی اسرائیل میں ایک نبی گزرے ہیں حضرت عزائر علیہ السلام بنی اسرائیل کی حکومت تھی بہت المقدس اور فلسطین اور اس سارے علاقے پر پڑوس میں کافروں کی ایک حکومت تھی جن کو بخت نصر کہا جاتا تھا یہ لوگ بڑے ڈیل دول کے تھے بڑے طاقتور تھے ان کی حکومت بھی بہت طاقتور تھی قصہ تو بہت طویل ہے اس تمام کو ہم چھوڑتے ہیں صرف اتنا کہ انہوں نے حملہ کیا بہت المقدس پر اور پورے شہر کو تہس نہس کر دی عمارتیں گرا دی آگ لگا دی شہر ویران ہو گیا جہاں بہت ہی خوبصورت اور ایک طرح سے عروس البلاد کہے جانے والا شہر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا حضرت عزائر علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھ کر اس شہر کے پاس سے گزرے وہ حسرت کی نظر ڈالی بات عجب ہوا کہ کل تک یہ چمن تھا آج ویرانے میں تبدیل ہو گیا یہ دوبارہ کیسے آباد ہوگا تو قرآن اس کو نقل کرتا ہے یہ کوئی قصہ کہانی ہے تاریخ کے واقعے نہیں بتا رہو آپ کو قرآن نقل کر رہا ہے قرآن نقل کر رہا ہے سورہ بقرہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور وہ بستی بیت الوقدس کی وہ چھتوں کے بعد زمین پر پڑی ہوئی ہے یعنی تہس رہس کر دی گئی ہے اور مکانات اجار دی گئے ہیں تو حسرت بھری نظر ڈالتے ہوئے حضرت عزیر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اللہ رب العزت اس ویرانی تباہی بربادی اور موت کے بعد اس کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی لیکن نبی تھے رسول تھے لہٰذا کہ اللہ رب العزت کیسے زندہ کرتا ہے انہی کی ذات کو اللہ رب العزت نے اس کے لئے دلیل بنانے کی سیاری کر لی قرآن قدف حضرت عزیر کو سو سال کے لئے اللہ رب العزت نے موت دے دی کیا لفظ استعمال کیا مار دیا ان کو موت سے دوچار کر دیا ان کو کس نے اللہ نے کتنے سال کے لئے سو سال کے لئے سو سال حضرت عزیر علیہ السلام وہیں پر رہے سو سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان میں پروپ ہوں کی زندہ کیا ان کو سب مبعثہو پھر ان کو دوبارہ زندگی عطا کی تو قال کم لبستا اور پوچھا اور ظاہر یہاں پر کتنا زمانہ تمہیں ہو گیا کہا ایک دن ہوا ہوگا یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے اور ہوں کتنے گئے تھے سو سال ہو گئے تھے ایسا کیوں کہا کہ ایک دن یا دن کا باز حصہ مفسرین بتاتے ہوا یہ تھا کہ جب جا رہتے تو صبح کا وقت جب اٹھایا اللہ رب العزت نے تو شام کا وقت تھا تو ان کو لگا صبح میں یہاں سے گزر رہا تھا اب شام ہو گئی ہے اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے تو جواب دیا کہ ایک دن یا کچھ حصہ گزر آئے دن کا کہا بل لبستمیعت آمن کیا غبیر ایسا نہیں ہے سو سال ہو گئے تمہیں یہاں اور پھر کہا اپنے کھانے کو اور پانی کو دیکھو جو تم لے کر جا رہے تھے لم یتسنہ سو سال گزر گئے لیکن اس میں بساند نہیں پیدا ہوئی ہے بسا نہیں ہے بدبو نہیں آئی سڑا نہیں خراب نہیں ہوا جس حالت میں لے کے جا رہے تھے اسی حال میں جو کا تو موجود ہے اندراللہ تعامی کا و شرابی کا لم یتسنہ قرآن کے الفاظ و اندراللہ حماری کا و اندراللہ کہ آیا اور ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس پر یہ بیٹھ کر جا رہے تھے ایک بات ارز کر دوں تاکہ ہمارے سامعین کو تھوڑا شوق نہ لگے کیونکہ ہمارے یہاں گدھے کی سواری کرنا خاص طور سے مسلمان کے لئے بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے لیکن گدھے کی سواری معیوب نہیں ہے عرب میں آج بھی بشوق کی جاتی ہے سعودی میں بھی مصر میں بھی اور بھی دوسری جہاد کے علاقے میں اب تو گاڑی آگئی ہے تو گھوڑا ہونٹ سب ہی بیکار ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ سواری آج بھی استعمال کی جاتی ہے غریبوں کی سواری ہے لیکن اس زمانے میں امیروں غریبوں سب کی سواری تھی حسول اکرم کے زمانے میں بھی صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی گھوڑے کی سواری عام تھی تو حضرت عزیر بھی اسی پہ بیٹھ کے جا رہے تھے کیونکہ یہ سواری بنسبت اور سواریوں کے زیادہ آسان کہا حضرت اپنی سواری کی طرف دیکھو اندراللہ اماری کا اپنے گھوڑے کی طرف دیکھو تو جب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان کے گھوڑے کی ہڈیاں پورے میدان میں پھیلی ہوئی تھی گردن کی ہڈی کھوپڑی پیر ہاتھ سب الگ الگ انجر پنجر سارا بکھرا پڑا تھا اللہ رب العزت نے کہا اس کو دیکھو ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں یہی تو سوال کیا تھا نا کیسے زندہ کرے گا یہ شہر جب نظر ڈالی تو دیکھا گئے کہ ساری ہڈیاں ادھر ادھر اس کا سارا پنجر بکھرا پڑا ہے دیکھو ہم اس کی ہڈیوں کو کیسے جمع کرتے ہیں اور اس پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں تو ان کے دیکھتے میں ہڈیاں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر آنا شروع ہوئی اور تھوڑی دیر میں دھانچہ بن گیا پورا اس کا دھانچہ کنکال بن کے تیار ہوئی پھر اللہ رب العزت نے ان کے دیکھتے وہ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت نے اس پر گوشت چڑھایا ایسا لگ رہا ہے جیسے نکل رہا ہے اگر رہا ہے اسی میں سے اور پھر گدھا ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگا دیکھا یہ واقعہ ہے اس کو بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا اور مفسرین نے اس میں بہت تفصیلات ذکر کی ہے تب ان تمام تفصیلات کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے موت دی دی حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے تھے اللہ رب العزت نے ان کو موت سو سال کے لیے دے دی بلکل ٹھیک ہے اب سو سال کے لیے وہ جیسے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے مردے سنتے ہیں تو وہ مردے ہو گئے کہ نہیں بلکل ٹھیک ہے درجہ مرتبے میں کم نہیں ہے نبی ہے تو نبی تو بنسبت اور لوگوں کے زیادہ سنتا ہوگا یہیتن تصور ہے ہمارا ہم تو یہی مانتے ہیں بدرجہ اولا سنتا ہوگا نبی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سو سال کے بعد اللہ رب العزت نے جب ان کو دوبارہ زندہ کیا اٹھایا تو سوال کیا کم لبستہ یہاں پر کتنے سال رہے جواب کیا دیا یوم نوبادی یوم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہوا ہے ہوا کتنا تھا سو سال سو سال ہو گیا تھا کیا سو سال میں یہاں سے کوئی گزرا نہیں اور جانتے ہیں کیا ہوا تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا تو بیت المقدس پہلے سے زیادہ ترقی پیدار ہوا ہوں اللہ رب العزت کیا کہا رہا ہے سو سال ہو گئے تمہیں یہاں کیا سو سال میں ان کے گھر والوں نے انہیں یاد نہیں کیا ہوگا بلکل کیا ہوگا پکارا نہیں ہوگا یہ بحث نہیں ہوئی ہوگی کہ حضرت عزیر کہاں گے بھی وہ لوٹ کے نہیں آئے بنی اسرائیل کے نبی تھے تمام لوگوں لوگوں نے ڈھونڈا ہوگا ان کو کسی ڈھونڈنے والے کی پکارنے والے کی انہوں نے پکار آواز سنی کیا پورا شہر آباد ہو گیا کیا یہاں سے لوگ گزرے نہیں ہوں گے گزرے ہوں گے ان کی آواز سنی کیا اچھا سو سال میں ہر سال میں جارہ گرمی برسات یہ تین موصل تو آتے ہی ہیں بارش آئی اور بارش کا شور ہوا بادل کر کے برسے بجلی چمکی کیا حضرت عزیر نے سنی نہیں ان کو تو پتا ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں ایک دنیا اس سے دن کا کچھ حصہ بس ہویا ہوں تو انہوں نے نہیں سنی گرمی آئی آندھیاں چلی ہوں گی کیا حالات بدلے ہوں گے ان کو پتا چلا نہیں پتا چلا جالا آیا جالے کی ٹھنڑری راتیں اور اس کے انقلابات یہ سب کچھ ہوتے رہے لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو کچھ پتا نہیں چلا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آدمی پر موت تاری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد نہ وہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ اس کو کچھ پتا چلتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ایک گہری نیند میں آدمی سو گیا ہے جی تو کیا اس سے یہ پتا نہیں چلا کہ مردے نہیں سنتے ہیں آنشک اس واقعے سے تو بلکل پتا چل رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں لیکن میرے پاس ایک حدیث ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پیش کروں آہا پیش شیخ مسلم کے ابھی حدیث مجھے ایک ملی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جب مردوں کو دفن کر کے اس کے ساتھ ہی لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز تک سنتا ہے شیخ شیخ یہاں تو حدیث بول رہی کہ سنتے ہیں اور وہ بھی عام آدمی جو ہے وہ عام مردہ ہے اور جوتوں کی آواز سنتا ہے شیخ اس کے بعد میں بتائیے شیخ کیا ہے دیکھیں حدیث صحیح ہے جی اور حدیث میں جو الفاظ ہیں یسمو قرآن آلہم جب واپس لوٹنے لگتے ہیں لوگ تو ان کے جوتوں کی جو دھمک ہوتی ہے وہ سنتا ہے کیا اس حدیث میں یہ کہا کہ وہ لوگوں کی باتشید سنتا ہے باتشید کا ذکر نہیں ہے شیخ لیکن اسی سے استدلال ہو سکتا ہے یہ استدلال غلط ہوگا اگر ایسا ہوتا تو حدیث میں یہ کہا جاتا ہے یسماؤ کلام الناس لوگوں کی باتیں سنتا ہے لوگوں کی باتیں تو نہیں سنی اس نے حدیث تو یہ کہہ رہی ہے ان کی جوتوں کی دھمک سنتا ہے اب آپ یہ نہ کہیں کہ جوتوں کی دھمک تک سنتا ہے مطلب یہ کہ باتیں تو سنتا ہی ہے دھمک تک سنتا ہے حدیث یہ نہیں کہہ رہی ہے یہ آپ اپنی طرف سے اس میں لگا رہے ہیں قرآن کہتے ہیں عربی میں ایک چیز کا دوسری چیز سے ٹکرانا تو جب ہمارا پیر اوپر اٹھتا ہے اور پھر زمین پر پڑتا ہے اس سے جو دھمک پیدا ہوتی یہ ہے قرآن اب میں آپ کو ایک چیز بتانا جاتا ہوں وہ عام طور پر لوگ نہیں سوچتے ہیں رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ لوگ جب واپس لوٹتے ہیں تو جو وہ واپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں وہ سنتا ہے نہیں سنتا ہے کیوں نہیں کہا اس لیے کہ وہ نہیں سنتا ہے اور سن بھی نہیں سکتا ہے سن بھی کیوں اس لیے کہ اس وقت وہ جہاں ہے منو مٹی کے اندر ہے اور آواز جو ہم سنتے ہیں یہ ہوا کے دوش پر سنائی دیتی ہے ہمیں جہاں ہوا کا گزر نہیں ہوگا وہاں ہمیں آواز سنائی نہیں دے گی سمجھ ماری بات تو جب یہاں کی ہوا قبر میں نیچے جا نہیں رہی ہے کیونکہ سارے راستے تو ہم نے بند کر دیئے ہیں تو سنے گا کیسے ہماری بات نہیں سنے گا اس لیے حدیث میں وہ نہیں کہا وہ خلاف واقعہ ہوتی غلط بات ہوتی اور رسول اکرم غلط بات کیسے کہہ سکتے ہیں وہ شریعت بننے والی بات ہے اسلام پر اتراز کر سکتا ہے کوئی کیسے کہا جوتلیوں کی دھمک سنتا ہے جوتلیوں کی دھمک کیوں سنتا ہے اس لیے کہ وہ نیچے ہے اور چلنے والے اوپر ہیں جب وہ چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو دھمک پیدا ہو رہی ہے وہ اس کو سنائی دے رہی ہے اس کو یوں سمجھیں آپ ہم اس مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں سناٹہ ہے رات کا چاروں طرف سناٹہ ہے اچانک ایک آدمی یا دو آدمی چھت پہ آتے ہیں دو چور چوری کرنے کے ارادے سے وہ وہاں پر پلاننگ کر رہے ہیں ہم مکان کے اندر ہیں ہمیں سنائی نہیں دے رہا وہ کیا کہہ رہا ہے لیکن ان کے چلنے سے ان کی پیچل سے جو دھمک پیدا ہو رہی ہے اس سے ہم کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے چھت پہ کوئی ہے یہ بات تو درست ہے شکل بات آری سمجھیں آپ بات سمجھ میں آگئی تو چونکہ ہم نیچے ہیں وہ اوپر ہیں بات تو ان کی سنائی نہیں دے رہی ہے لیکن ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ چھت پہ ہے کوئی ضرور کوئی چل رہا ہے یہ ہم کہتے ہیں گھر والوں کو جگاتے ہیں ایسا لگ رہا ہے چھت پہ کوئی ہے کوئی چل رہا ہے کوئی چور نہ ہو گھر والے بیدار ہو جاتے ہیں آنے والے حادثے کے لیے تیاری کرتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا یہ ان فطرت کے مطابق اب یہ جو ہے مردہ یہ کیسے سن رہا ہے ایسے سن رہا ہے کہ وہ لوگ اوپر ہیں اور وہ نیچے ہیں اس کی دھمک آ رہی ہے دھمک سنائی دے رہی ہے اس لیے کہا قرآن نعال سنتا ہے بات نہیں سنتا لیکن مسئلہ بھی رہ گیا کہ سنتو رہا ہے نا میں سوچ رہا تھا کہ آپ ایسا ضرور کہیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے یہ وقت کونسا ہے یہ وقت وہ ہے کہ ادھر یہ لوگ دفن کرنے والے پلٹے اپنے گھر کی طرف اور ادھر منکر نکیر آئے اور انہوں نے آ کر اس میں دوبارہ روح پھوکی اب یہ زندہ ہو گیا اب اس سے سوال جواب ہو رہا ہے اب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا رب کون ہے تیرے رسول کون ہے تیرا دین کیا ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں تو مردہ نہیں سن رہا ہے زندہ سن رہا ہے یہ مردہ نہیں ہے اس وقت یہ تو زندہ ہے اس لیے اس کو احساس ہو رہا ہے کہ جو مجھے دفن کرنے آئے تھے وہ اب گھر جا رہے ہیں حسرت ہے نظامت ہے کہ ہائے میرے دوست میرے بیٹے میرے باپ میرے بھائی سب مجھے اکیلا چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ مردہ نہیں سن رہا ہے یہ زندہ سن رہا ہے کیونکہ اس وقت اس میں روح ڈالی گئی ہے اور یہ احدیث تمام کتب احدیث میں موجود ہیں کہ منکر نقیر آتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے فَإِنَّهُ الْآَنَ يُسْعَل رسولِ اکرم فرماتے ہیں اب اس سے سوال ہونے والا ہے اسی لئے فرمایا اس کے لئے سبات قدمی کی دعا کرو فَإِنَّهُ الْآَنَ يُسْعَل اب اس سے سوال ہونے والا ہے اس لئے وہ سنتا ہے مردہ نہیں سن رہا ہے زندہ سن رہا ہے لہذا یہ حدیث دلیل نہیں ہے آپ کے لئے جزاکرلہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا سٹوڈیو میں آنے کا اور اتنے بڑے بڑے مسئلوں کو آپ اتنے الحمدللہ آسانی سے ہم نے سمجھا رہے ہیں ہمارے ایڈنس کو سمجھا رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا پسندہ پرگرام میں ساتھ موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقریب مطنی صاحب اور ہم گفتگو کر رہے ہیں شیخ کے ساتھ سوالات پوچھ رہے ہیں میرے کچھ سوالات تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے پوچھا شیخ سے بہت آسان طریقے سے شیخ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی بات میں سمجھ میں آگئی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلا اپیسوڈ بھی اسی ٹاپک پہ ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ شیخ مردہ کے اندر جان ڈال دی گئی ہے تو شیخ یہ جان کب تک رہتی ہے اس کے اوپر شیخ میں چاہتا ہوں کہ اسی ٹاپک کو آگے بھی ہم لوگ کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اور رخی اپنا خیال حالد خان سائننگ آؤٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں